ابن تیمیہ ایک بڑا نامی گرامی آدمی ہے سات سو اٹھائیس میں اس کے حران کے مقام پر اس کی موت واقع ہوئی ہے جیل خانے کے اندر اور اس آدمی نے اپنی پوری زندگی ولیوں کی مزمت کی ہے عقیدہ سیعہ کے اس نے مزمت کی ہے خدا اشترے کرسی پر بیٹھتا ہے کرسی چرچراتی ہے خود بیٹھ کے دکھ رہا خدا کا ہاتھ ہے پاؤں ہیں باڈی ہے مو ہے پتہ نہیں کس طرح کا ہے لیکن جسم و جسمانیت خدا کا جسم تسلیم کیا ہے خدا تعالی جسم و جسمانیت دونوں سے پاک ہے لیکن انجام واضح کرے گا کہ یار ای آدمی اچھا یا برا تھا کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ چودہ جلدوں کی کتاب ہے لکھی ہوئی اس کے شاگرد کی ہے عماد الدین ابن کسیر کی ہمارے سنی علماء کو یہ بھی بہت کم پتا ہے کہ ابن کسیر ہمارے عقیدے کی کتاب نہیں ہے یہ عماد الدین ابن کسیر جو ہے اس کو آل عدیث کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے شافی کہتے ہیں ہمارے مذہب کی ہے حملی کہتے ہیں ہمارے مذہب کی ہے یہ سعودی Arabیہ میں عصد وحابی ہیں یہ اپنے آپ کو حملی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کسیر ہمارے مذہب کی ہے اس کتاب کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مناظرہ ہوا تقید دن سبکی رحمت اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہلے کھڑے ہو کے سلام پڑا ہے یہ سبکیوں کا خاندان ہے ان کا طلب وہ سبکی بھی ہے سبکی بھی ہے دونوں میں سے جون سبیتے ہیں پراپر ناؤن ہے تو مناظرہ ہوا بادشاہ کے کوٹ میں کہا جو ہارے گا اس کو کافر قرار دیے جائے گا البدایہ والنہائیہ عماد الدین ابن کسیر کی لکھی کہ ابن تیمیہ کو کافر قرار دے کے جیل خانے میں بھیجوا دیا اس بات کا ذکر کیا ہے امام ابن حجر اسکلانی نے ادررر کامنا فی رجال سناسانیا سناسوانیا آٹھ میں صدی کے جو مرد ہوئے ہیں ان میں اس کا بھی ذکر آیا صاحب فطلباری نے کہا اس کو کافر قرار دے کے اس کو جیل خانے میں بھیجوا دیا لیکن جو بدعقید کی بات ڈٹے ہوئے تھے وہ پھر بھی اس کو بزرگی سمجھ سرے آخر انجام بتاتا ہے کون کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں استاد پڑھاتا ہے تو میں تو پڑھنے کے لئے اتنی کیا تھا میں تو مدینہ ٹھہرنے کے لالج میں کیا تھا کوئی ذریعہ بن جائے تو میں وہاں مدینہ شریفے ٹھہر جاؤں اللہ اکبر اب جد اس جگہ پہنچا تو میں نے کہا مجھے سوچ کے بتلائیے نبی کو جہوں پڑھتی نہیں اس کی جہوں نکلتی نہیں اس کا ایک تعویز تھا جہوں والا وہ پانسو درم حدیعے پر وہ بکا اور تبرک ان لوگوں نے پاس رکھا اس کی کیا وجہ سنو حسین کا جو تفاہ ہے وہ ناجائز ہے غوث پاک کا جو تفاہ ہے وہ ناجائز ہے بارہ اماموں کا تفاہ تبرک جو ہے وہ ناجائز ہے دنیا بر کے اغواس و اکتاب کے جو تفاہیفے وہ ناجائز ہیں ابن تیمیہ کا تفاہ جو ہے وہ پانسو درم کے جنوں والی ٹوپی بھی کی ہے ایک سو چالیس درم پر اس کا تعویز بھی کہا جو جنوں کے لئے ڈالے وہ تھا کہ جنوںیں نکلتی نہیں تھے تو تعویز پارے گا اللہ اور اس کے رسول کلام کے تعویز اس کو موافق نہیں آئے پارے کا تعویز اس کو منا ہوا جب مر گیا تو ذرا اندازہ کریں جو کہتے قبر کے ارادے سے سفر کرے تو کافر ہو جاتا ہے سرکار کی قبر شریف کے ارادے سے جو حاجیوں کو قتل کرتے رہے ان کے ازواج کو پکڑ لیتے رہے تو ان سے پوچھا کہ توفہ وحبیہ اس کتاب کا نام ہے اسماعیل غزنوی کی ترجمہ شدہ ہے یہ دعود غزنوی کا جو ہے وحبیوں کا ایک خاندان ہے نا غزنی کے رہنے والے ان خاندان کے بڑے آدمی نے اسماعیل غزنوی نے اس کا ترجمہ کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ تم مسلمانوں کو قتل کیوں کرتے ہو ان کا گھر سے چلتے وقت یہ ارادہ کرتے ہیں کہ سرکار کی قبر شریف کی زیارت کرنے جائیں گے جو قبر شریف کے ارادے سے سفر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے عورت طلاق ہو جاتی ہے اس کی بیوی کو کنیز بنانا درستہ ہے اس کو قتل کرنا درستہ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ چودہ ہزار عورت نے ابن تیمیہ کے موہ پر بوسا لیا مرنے کے بعد بیوی اپنے نکائی خاند کے موہ پر بوسا لے سکتی ہے اس لیے کہ عورت پر عدد پڑتی ہے وہ من وجہ پھر نکاح میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی کہ قبر شریف کے پاس نہیں جانے دیتے ہو یہاں چودہ ہزار عورت ابن صحیح لیکن آخر جد لوگوں سے بہت مجبور کیا تو پھر اس نے صوفیت کے مطلب کافی کتابیں لکھی بے شک الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اس پر گفتگو کی اس نے ایک اور راستہ نکالا کام ہے اور سب منیوں کا منکروں گوز پاک کا منکر نہیں ہوا سبحان اللہ سالانہ عورت پر لکڑیاں بھیجا کرتا آٹا بھیجا کرتا اور کوئی میٹھی چیز پر بھیجا کرتا ہر سال بلا ناغا حضرت گوز پاک کے سالانہ عورت کے لئے اپنے نظرانے پیش کیا کرتا جانا